بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبی جنہیں مدینہ منعورہ میں کوئی بھی نکا دینے کے لئے تیار نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیاہ فام صاحبی کا نام سعید الاسود السلیمی تھا سعید انسار میں سے تھے اور مدینہ میں امتیازی صلو کا شکار تھے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا وہ بھی چند میں داخل ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ دوسرے مومنین کے برابر سواب کا حق دار ہیں پھر سعید نے دریافت کیا کہ اگر وہ برابر کا مومن ہے تو پھر عربوں میں سے کوئی بھی اسے اپنی بیٹوں میں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابن وحب کے پاس بیجا جو عرب کے ایک ریس آدمی تھے جب سعید نے ابن وحب کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بیٹی کی نکاح کی درخواست کرنے کی لئے بیجا ہے تو ابن وحب اس تجویز پر ناراض ہو گئے ابن وحب نے اس سے یہ کہا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں ابن وحب کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اس تجویز کو رد نہیں کر سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر آئی ہو اس طرح ان دونوں کا نکاح ہوا نکاح کے دو دن بعد اس عظیم صحابی کو گزوے خیبر میں شہدت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی گود میں لے کر رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم صحابی کو قبر میں ڈالا تو ذرا دیر کے لئے مشکر آئی دوسرے صاحبہ نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب دیا کہ جنتی ہو رہے حضرت اسورت کو لینے کے لئے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں سامین کے رام سے آخر میں گزارش ہے کہ اسلامیک فیکٹ چنل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی